موسیقی ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دمکا کیمہ بہت اچھی ریسپی ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان طریقے سے دمکا کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور سب اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں میں دمکا کیمہ کیسے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ذائقے میں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ سب ضرور اس کو بنائیے گا چلیں دمکا کیمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کون کون سے انگریڈینس چاہیے ہوں گے موسیقی 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 سب سے پہلے ہم کیمہ لیں گے یہ میں نے ون کے جی چکن کا کیمہ لیا ہے میرے پاس فریز کیا ہوا کیمہ تھا میں وہ reuse کر رہی ہوں آپ فریش کیمہ سے بنائیں گے اور زیادہ مزی کا بنے گا میں چکن کیمہ utilize کر رہی ہوں آپ چاہے تو مرتن کیمہ سے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور اب ہم چکن کیمہ کو میرینیٹ کریں G اور ہم 1 ٹی سپون سولٹ کیمہ میں ڈال دیں گے اور اب 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر اور اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون پپریٹر پاورڈر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر ون ٹی سپون کٹی سرخ مرچ اور ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی بل سپون لیمو کا رس اور تین سے چار سبز مرچ لیں گے ان کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی بل سپون کارلک پیسٹ اور اب ہم ون کپ تک دہی کیمے میں ڈال دیں گے دہی ہم نے پتلا نہیں لینا ہے یہ ہم نے کارا لینا ہے اور ون کپ کرسپی فرائیڈ اونین بھی کیمے میں ڈال دیں گے اور اب ہم کیمے کو مکس کریں گے اب اس کو مکس کریں گے اور مجھے ہاتھ سے مکس کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو گوش کر لیا اور اب کیمے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے سارے مسالے کیمے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اب ہمیں کیمے کو بنانے کے لیے جو مزید چیزیں چاہیے ہوں گے وہ یہ ہیں سب دھنیا اس کو بارک باری کاٹ لیں گے اور فائیو گرین چیلی لیں گے ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ ون ٹی بل سپون گارلک پیسٹ اور ہم لیں گے فیفٹین بادام اور فیفٹین ہی ہم مونگ پھلی کے دانے لیں گے ون ٹی بل سپون کالی مرچ فور پیس سبز الائچی کے ٹو پیس بڑی الائچی کے ٹو پیس دارچینی کے سیون سے ایٹ لونگ ان سب چیزوں کو ہم بلینڈ کر لیں گے اور پھر اس کو کیمے میں ایٹ کریں گے بادام مونگ پھلی اور سابد مسالوں کو ہم فرائی پین میں ہلکا سا روست کریں گے اور ان کو ہم گرینڈ کر لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اور فلیم کو میں نے اون کر لیا ہے اور اب تقریباً ہاف کپ آئل پین میں ڈالیں گے اور ون ٹی سپون زیرا آئل میں ڈال دیں گے اور اب ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی بل سپون کارلک پیسٹ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم میری نیٹ کیا ہوا کیمہ آئل میں ڈال دیں گے کیمے کو رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور سارے مسالے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم ٹھیک کر لو فلیم پر کیمے کو دس سے بارہ منٹ پکنے دیں گے کیمے میں ہم کوئی پانی نہیں ڈالیں گے کیمہ اپنے ہی پانی میں پکے گا دہی سے اور کیمے سے جو پانی نکلے گا اسی میں ہی کیمہ پک جائے گا ہم اس میں کوئی پانی آلنگ کریں گے اور اب کیمے کو رکھے ہوئے پکتے ہوئے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں اور اب ہم کیمے میں گرینڈ کیا ہوا یہ مکسچر ڈالیں گے یہ بدانگ موپھلی اور ثابت کر مسالوں کو گرینڈ کر کے مکسچر بنایا ہے یہ اس میں جائے گا اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اور اب ہم ڈھک کر مزید ٹین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے لو فلیم پر رکھیں گے اس کو اور اب ٹین منٹ ہو گئے ہیں کیمے کو پکتے ہوئے کیمہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈارک براؤن فرائی کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور تھوڑی سی بارک کٹی ہوئی ادھرک ڈالیں گے 4 سے 5 گرینڈ چیلی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھک کر 5 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے لو فلیم پر ہم اس کو رکھ دیں گے اور اب ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کی شکل بھی بہت اچھی آئی ہے اور اب ہم اس میں سب دھنیا ڈال دیں گے اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم کوئلے کا دم لگائیں گے دم کا کیمہ ہے تو دم تو ضرور لگے گا اس کے لیے ہم فائل کی پیالی بنا کر کیمے میں رکھ دیں گے اور کوئلے کو فائل کی پیالی میں رکھ دیں گے کوئلے کو میں اچھی طرح سے گرم کیا ہے اتنا گرم کیا ہے کہ یہ جل کر ریڈ ہو گیا ہے اور اب ہم کوئلے کو فوئل کی پیالی میں رکھیں گے اور اب ہم دم لگانے کے لیے کوئلے پر ہم تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد اب ہم جلدی سے ڈھک دیں گے اس کو دو منٹ کے لیے ہم ڈھکیں گے اور اب ہم کوئلے کو نکال دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو دم لگے وے اور یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی دموالا کیمہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آوٹ کرتے ہیں گرم گرم اور بہت ہی مزے کا کیمہ تیار ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا آپ اسے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا رائس کے ساتھ بھی دم کا کیمہ بنانے میں بھی بہت ایزی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے انشاءاللہ آپ کو میری دم کے کیمہ کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھئے گا تیک کیر بائی بائی اللہ حافظ